بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میرے نام کیسر خان ہے اس ویڈیو میں آپ کے تمام وہ پوائنٹ ہیں جو لوگ ابھی جا رہے ہیں جو لوگ ابھی جا رہے ہیں انہوں نے ہم سے ایک کھٹے ہی سوال کر لیا کافی سوالات آگئے ہیں کہ میرا وہاں پر خرچہ کیا ہوگا وہاں پر گروسری کیسے ملے گی وہاں پیٹرل پرائزز کیا ہیں وہاں پر اگر مجھے جاب مل جاتی ہے تو پھر کیسے پرائزز ملیں گے اور جو لوگ جا رہے ہیں پی آر کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مہینہ کیسے گزرے گا دیکھیں اس میں بریک اپ کر لیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کی فیملی کتنی بڑی ہے کتنے بچے ہیں ان کی نیٹ کیا ہے اگر ایک سال کا بچہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی گروسری کے اندر پیمپرز ایڈ ہو جائیں گے اگر اگر میاں بھی بھی جا رہے ہیں تو ان کے گروسری کے اندر وہ چیزیں فرق ہوں گی بچہ ہے تو بچے کا دودھ بھی ہے بچہ ہے تو اور چیزیں بھی جو معاملات ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں ہیں لیکن اس طریقے سے میں آپ کو آئی ایڈی دے سکتا میں آپ کو کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا خرچہ ایڈر سو ڈالر آئے گا ویکلی یا سمتنگ لائک دس میں آپ کو نہیں کہہ سکتا لیکن آپ کو میں آئی ایڈیا ضرور دے کے جاؤں گا اس وڈیو میں آپ کو سمجھ میں آجا گا پہلی بات تو یہ ہے ایک خیال کیجئے جو لوگ جا رہے ہیں جو لوگ وزر ویزا پہ جا رہے ہیں وہ لوگ وہاں پر لمبا سٹے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر جوب ڈھونڈیں گے وہ میرے لمبے ہے اور جو لوگ وہاں پر پی آر پہ جا رہے ہیں وہ بھی سن لیں میری بات کیونکہ ان کا بھی بہت جلد روانگی ہوگی اور جو لوگ جوب سرچ کی نیے سے ہی جا رہے ہیں تو وہ بھی مجھے پتا ہے کہ وہ بھی کہیں کہیں پہ اپنا معاملہ بنائیں گے اور اپنا منتلی جو ہے وہ بجٹ بنا کے ہی جائیں گے تاکہ وہاں پر کم از کم چھ مہینے تو ان کا پاس فنڈ ہو ٹھیک ہے یہ تمام لوگ مجھ سے جو ہے اس وڈیو میں اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کی علم میں لے آؤں کہ اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی کو وہاں پیسے ملتے کتنے ہیں کیونکہ اگر جو لوگ جا رہے ہیں جوب کے اوپر جا رہے ہیں یا جو لوگ جوب ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو وہ اپنی کاؤسٹنگ سمجھ لیں اور وہ جو باقی لوگ ہیں وہ آپ کو مانٹیپلائی کر لیں اپنے خرچے سے دونوں کام ہو جائیں گے فار اگزامپل اگر ہم گوگل سرچ کرتے ہیں تو کرنٹ منیمم ویچ اکروس کینیڈا کرنٹ منیمم موجودہ کم سے کم جو پر گھنٹہ جو پیسہ ملتا وہ کیا ہے انٹاریو میں پندرہ ڈالر ملتا ہے ایک گھنٹے کا پرنس ایڈ وڈ ملتا ہے تیرہ اشاریہ ساتھ ٹھیک ہے کیوبک کے اندر چودہ اشاریہ دو پانچ اور سسکیچوان کے اندر گیارہ اشاریہ آٹھ ایک ٹھیک ہے اب آپ وہاں پر مان لیجئے کہ آپ سب سے کم پکڑیں گے ہم ہم منیمم کے اندر بھی منیمم لیں گے تاکہ ہم پر یہ نہ آئے کہ آپ نے تو انٹاریو کی بات پکڑ لی نو سسکیچوان 11.81 اوکے اب ہم پکڑیں گے 11.11 پوائنٹ ہی کر لیں گے ہم 8 کو ختم کر دیں گے منیمم کو بھی اور اس کو ملٹیپلائے کریں گے ہم 8 سے 8 گھنٹے کام کریں گے اوور ٹائم نہ لگا ہمارا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر اوور ٹائم بھی نہ لگا تو ہمیں اس جو دن ہیں وہ 88 ڈالر تو ملیں گے زیادہ ہی ملیں گے اس سے لیکن آپ یہی مان لیجئے گا اور اس کو ملٹیپلائے کر لیجئے آپ 26 سے بلکہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے سیڈیو سنڈے دو دن چھوٹی کرنی ہے تو آپ بائیس سے ہی کر لیجئے آپ بائیس دن کام کریں گے سیڈیو سنڈے بھی چھوٹی کریں گے آٹھ گھنٹے کام کیا آور ٹائم بھی نہیں لگا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو میں نے اس میں بھی مانس کر دی ہے پیسے یہاں پر میں نے آپ کو سیڈیو سنڈے آف کر دیا تو آپ کو ملے ایک ہزار نو سو چھتیس لگ بھگ اگر آپ اس کو راؤنڈ کریں گے وہ پیسے ملا کر کے تو آپ کے پاس منتلی دو ہزار ڈالر جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو یہ تو ہم نے ایوریس پکڑ لی یہ منیمم ہے بغیر آور ٹائم کے بغیر تمام چیزوں کے اب آپ آ جائیے ان چیزوں کے اوپر جہاں پر آپ کو یہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ کیسے مل سکتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں نیچے میں نے جنوری دو در بائیس سے جولائی دو در بائیس کو کمپیر بھی کیا ہے آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو ریڈز دیکھ رہے ہیں اس کو آپ روک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا چیک بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے فرزمپل یہ چکن ہے یہ آٹھ اشاریہ ایک آٹھ کی تھی اور یہ اب کم ہوئی ہے آگے سے اس طرح سے آپ باقی جو بٹر دیکھ رہے ہیں چار سو چوون گرام وہ پانچ اشاریہ ساتھ چار سے کم ہوا ہے پہلے سے اس طرح سے اگر آپ پرائیس دیکھیں اور ایگز ایک درجن انڈے جو ہیں وہ تین اشاریہ آٹھ چار سے وہی پرائیس ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے بریڈ ہے چھے سو پچھتر گرام کی ٹو پوائنٹ نائن فائیس سے آگئی ہے یہ پانچ پیسے بڑھ گئے ہیں سنٹ بڑھ گئے ہیں تھری اس طریقے سے آپ کون فلیکس ہے ایپل ایک کلو کتنے کا ہے وہ لکھاوا ہے بنانا کتنے کا ہے اورنج کتنے کا ہے تو ہم سارے نہیں کریں گے پوٹیٹوز جو ہیں چار چار کلو وہ کتنے کے ہیں وہ سب لکھے ہوئے ہیں آپ اس کو ویڈیو کو روک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹی کے بارے میں ٹی بیگز سیبنٹی ٹو بیگز اگر ہوں تو کتنے کا آئے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے اس طریقے سے تمام سے لکھی ہوئے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر شاپنگ کیا اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس طرح بتایا ہے نہیں اس طرح تو نہیں ہوتی ہے آپ کو جانا پڑتا ہے جسے like walmart ہے یا کہیں پر جانا پڑتا ہے جو شاپس ہوتی ہیں لیکن اگر آپ walmart کی بات کریں گے تو یہ آپ کو on-line بھی delivery کر دیتا ہے اگر آپ جانا پسند نہیں کرتے ہوئے لوگ وہاں پر جانا پسند کرتے ہیں وہاں پر super market میں جانا پسند کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی جوان چیزیں پک کرتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ اسو کھول لیتے ہیں تو کچھ آپ کو price ideas بھی ہو جائیں گے گھر میں بیٹھ کے اور کچھ آپ یہاں سے دیکھ بھی لیں گے کہ آپ کو کیا کیا چیز چاہیے for example یہاں دیکھ رہے ہیں آپ raspberries ہیں اس کے علاوہ pineapple ہے اس کے علاوہ آپ تمام چیزوں کو randomly دیکھ رہا ہوں ہیں آپ پر تو آپ randomly بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ specifically اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے صرف fruit and vegetables چاہیے یا meat seafood وغیرہ چاہیے یا dairy کے items چاہیے with eggs یا bakery items چاہیے تو وہ بھی آپ click کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی needful چیزیں ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لے سکتے ہیں ان کی price آپ جمع کر سکتے ہیں اور جو آپ پاکستان میں لیتے ہیں یا اپنے ملک میں لیتے ہیں اسے calculate کر لیں بجٹ بنالیں اور اس کو یہاں پر جمع کر لیں میں آپ کو اپنا ڈی دیتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں گھروں میں کیا نہیں کرتے اور کتنا کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے یہاں پر آپ کو ایڈی دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا تقریبا تقریبا ایک سو بیس جو ڈالر ہے وہ پر ویک میں نے ایوریج کی ہے کچھ چیزیں بج بھی جاتی ہیں اس کے اندر ہر چیز پورا ہفتے میں ختم نہیں ہو جاتی بج بھی جاتی ہیں اور تقریبا چار سو اسی ڈالر جو ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں پورے مہینے کا اگر میں حساب لگاؤں تو اب یہاں پر اگر پورے مہینے کو میں حساب لگاؤں اور جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو وہ اپنا حساب لگا لیں گے ان کے پاس دو ہزار کا ماملہ ہے تو ان کے پاس جو اور خرچے ہیں چلیں اور خرچے جو ہیں میں وہ بھی کر دیتا ہوں وہ آپ کہتے ہیں کہ جی فور اگزامپل ہمیں کہنا چاہیے پیٹرول پرائز پیٹرول پرائز پھا جاتے ہیں تو اس ٹائم تقریبا 2.005 یعنی کہ تقریبا دو ڈالر کینیڈین کا وہ آتا ہے تو آپ پر لیٹر کے ساتھ سے سو کالکولیٹ کر سکتے ہیں مگر وہاں پر زیادہ سہولت تو جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چاہیے لیکن یہاں پر گاڑی بگر آپ استعمال کریں گے تو دو ڈالر کینیڈین ڈالر کے ساتھ سے آپ وہاں پر یہ استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ اگر میں چار سو اسی کو میں کالکولیٹ کرتا ہوں گروسری کو لے کر تو یہ بنتے کتنے ہیں پاکستانی جو لوگ جا رہے ہیں اپنا پیسہ جیب سے خرچ کریں گے پاکستان کے ساتھ سے تو یہ تقریبا تقریبا آپ اسی ہزار راؤنڈ کر لیں آپ کے پاس ایک مہینے کا اسی ہزار روپے ہونا چاہیے اگر آپ اپنی گروسری کی بات کرتے ہیں کھل اڈلا مطلب اگر بچت کریں گے تو بچت ہو جائے گی ٹھیک ہے نا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ٹرولی لے کے گھومتے ہیں تو جو بھی پسند آ رہا ہے آپ وہ لے رہے ہیں اس لیے کے ساتھ سے کوئی فری ہینڈ مطلب کوئی سختی کے بغیر آپ کو اسی جو ہے وہ آنا چاہیے اب اس کے اندر میں آپ کو ایڈے دیتا ہوں اگر ہم آٹے کی بات کریں تو سیرو پائنٹ ٹو نائن ٹھیک ہے نا ڈالر کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں اس کو اور اگر اس کو میں نے کلکلیٹ کیا پاکستانی صاحب سے اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں تو یہ بنتے ہیں سنتالیس روپے کا آٹا بنتا ہے وہاں پر اور یہ بنتا ہے چار سو ستر روپے کا آٹا بنتا ہے دس کلو کا اور جو چینی ہے وہ بنتی ہے ایک سو بیس روپے کلو کے حساب بنتی ہے تو یہ تقریباً بہا پر آپ لگا لیجئے صاحب اس کے علاوہ کیونکہ وہ ون پائنٹ ٹو زیرو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ پیٹرل پرائز بھی ہو گیا یہ تمام چیزیں بھی ہو گئیں ویجز بھی آپ کے ہو گئے تمام چیزیں ہو گئیں اب باقی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے رہائش ہے رہائش ڈپینڈ کرتی کہ آپ تھری روم لے رہے ہیں ٹو روم لے رہے ہیں ون روم لے رہے ہیں بیڈ سپیس لے رہے ہیں بیڈ سپیس کہاں لے رہے ہیں آپ کس شہر میں ہیں کس صوبے میں ہیں اس پر ڈپینڈ کرے گا اس کے بعد آپ موبائل کارڈ کتنا یوز کرتے ہیں آپ ٹرانسپورٹ کتنی یوز کرتے ہیں آپ کو کچھ اور شوق ہیں مطلب سگریٹ پیتے ہیں یا کچھ اور پیتے ہیں تو وہ تمام چیزیں تو وہ تمام چیزیں میرے کھاتے میں نہیں ہیں یعنی کہ اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو نو شراب نو سگریٹ نتھنگ آلس جو باقی ادربائیز چیزیں وہ زیرو ہیں میرے پاس اور وہ جینمنلی زیرو ہیں مطلب اس میں نہ تو ایڈ ہیں اور نہ کبھی ہو سکتی ہیں الحمدللہ تو آپ ان لو ان چیزوں کا مجھے پریس کبھی نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر آپ وال مارٹ میں گھوم رہے ہوں تو وہ تمام چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں آپ دیکھ لیں گے وہاں پر مگر گزارش آپ سے میری یہی رہے گی کہ آپ ان چیزوں سے اوائٹ کریں ان کو نہ ہی استعمال کریں جو زیادہ اچھی بات ہے یہ تمام چیزیں ہیں اب اگر اس میں ہم اپنی ایبریج بات کریں یا اگر آپ کوئی کوسٹ نکالتے ہیں بلکہ میں نہیں نکالتا آپ ایک کام کریں اگر آپ ریزیڈنٹ ایڈیاز کی بات کرتے ہیں یا ایسے کچھ چیز کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایڈی دیتا ہوں کہ آپ آل ایکس پہ جائیں یا کسی بھی کینیڈا کی رینٹ سائٹ پہ جائیں آپ کو پرائزز مل جائیں گی پروپرٹیز کی کہ یہ پروپرٹی کی اتنا رینٹ ہے اتنا رینٹ ہے شیئرنگ کا ہے یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں پوشن مل رہا ہے کتنا مل رہا ہے کیا مل رہا ہے فلور کون سا ہے تمام چیزیں آپ کو حساب قداب ہو جائے گا تو جس نے وہاں پر گزارنے ہیں دو مہینے تین مہینے چھ مہینے وہ اس کو مالٹیپلائے کر کے اپنا ایک مہینے کا خرچہ نکال لے مالٹیپلائے کر لے اور اس حساب سے وہ اپنا کر سکتا ہے میں نے کوشش توڑی کی ہے اس میں غلطیاں ہوں گی کیونکہ یہ سارا کام اپنے ہاتھ سے نہیں کر رہا ہوتا سروس مل جاتی ہے اور کوئی اور سپورٹ کر دیتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے میں نے کوشش یہ کی کہ میں آپ کو اپنے اس طریقے سے بتاؤں کیونکہ مجھے میں نے آپ سے کہا کہ نارملی یہ کام میرن نہیں ہے کہ میں گروسری خرید دوں اور تمام چیزیں کروں تو آپ لوگ اپنے حساب سے اس کے اندر غلطی نکال سکتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور غلطیاں اس میں ہوں گی لیکن میں نے آپ کو جو بتایا کوشش یہ کی کہ آپ کو میں سمجھانے کے اس طریقے سے سمجھاؤ دکھا سکوں جو چیز دکھا سکوں تاکہ اس میں اگر انیس بیس ہے تو اگر میں اسی ہزار کہہ رہا ہوں پاکستانی ہونے چاہیے تو اس کو آپ لاکھ مان لیا کر رہے ہیں ایک لاکھ روپے مان لیا کر رہے ہیں ایک لاکھ روپے مجھے چاہیے کھانے پینے کے لیے رہائش کے لیے موبائل کے لیے اس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے کوشش کیا کہ میں آپ کو ایک آئیڈیا سے امید کرتا ہوں کوئی فائدہ ہی ہوا ہوگا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ